پریا گراج میں گنگا یمنا کا جلستر خطرے کے نشان کی اور بڑھ رہا ہے پریا گراج کے دارا گنج، سلوری، بگھاڑا، راجہ پور، بیلی سمیت کئی دوسرے رہائشی علاقوں کی بستیوں اور گلیوں میں بار کا پانی گس گیا ہے ندیوں کا جلستر بڑھنے سے سنگم جانے والے راستے بار کے پانی میں ڈوب گئے ہیں تٹیہ علاقوں کی کئی رہائشی بستیوں میں بھی بار کا پانی گسنے لگا ہے ندیوں میں ناووں کے سنچالک پر روک لگا دی گئی ہے نچلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو حالات پر نظر رکھنے اور خطرہ بڑھنے پر سرکشت جگہوں پر جانے کی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے حالانکہ دوپہر بارہ بجے کی بولیٹن کے انصار گنگا فلحال ستھر ہو گئی ہیں ساتھ ہی یمنا کی رفتار بھی تھم گئی ہے سنچائی ویبھاگ بار کھنڈ کی بولیٹن کے انصار فافا مو میں گنگا 84.07 میٹر چھتناگ میں میں 83.04 ایک میٹر پر بہ رہی ہے اسی طرح یمنا کا جلستر نینی میں 83.09 ایک میٹر ریکارڈ کیا گیا چوبیس گھنٹے میں گنگا میں 21 اور یمنا میں 49 سنٹی میٹر کی بڑھوتری درج کی گئی ہے ڈینجر لیبل 84.07 تین چار میٹر ہے دونوں ندیوں کا جلستر بڑھنے سے پرشاسن نے ہائی الڈ گوشت کر دیا ہے نچلے علاقوں میں اترکت سترکتہ برتنے کے نردیش دیتے ہوئے سنان گھاٹوں پر سنان سیلفی لینے وہ فوٹوگرافی تتھا ویڈیو گرافی پر روک لگا دی گئی ہے ساٹھ سے زیادہ سٹیمر موٹر بوٹ وہ 890 لگائی گئی ہیں ڈی آر ایف کی ایک ڈی آر ایف کی دو پی ایسی بارڈ رہت دل کی دو جل پولیس کی ایک کمپنی لگا دی گئی ہے تٹیہ علاقوں میں بسے لوگوں کے گھروں میں پانی گز گیا ہے بگھاڑا سمیت ایک درجن محلوں کی دو درجن سے زیادہ گلیوں میں پانی بھر گیا ہے حالانکہ نڈی آر ایف کی ٹیم راحت کارے میں جھٹ چکی ہے نڈی آر ایف ٹیم دوارہ پریاغراج کے فافامو کے بار پرباوت علاقوں میں خادی سامگری وطرن کیا گیا جس میں لوگوں کو بریڈ دودھ اور بسکٹ آدھی سامان دیے گئے رشریہ آبدہ موچنبل کی ٹیم گیارہ کے کے نرکشک انیل کمار کے نیترتو میں ٹیم کے دوارہ گنگان اگر فافامو گھروں میں فسے ہوئے لوگوں کو خادی سامگری جیسے بریڈ دودھ اور بسکٹ ٹیم کے دوارہ ایس ڈی ایم اور تحصیل دار سوراو کی موجودی میں لگ بھگ چالیس گھروں ایوم ایک سو تیس لوگوں کو راحت خادی سامگری وطرن کیا گیا اور پیڈیتوں کو راحت سامگری اپلبد کرانے کے لیے انڈی آر ایف کی ٹیم پچھلے ایک مہینے سے پریاغ راج میں تینات ہے گنگا اور یمونہ ندیوں کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے پچھلے دو دنوں سے پانی کچھ رہائشی علاقوں تک پہنچ گیا ہے جن کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے انہیں نکالا جائے گا ضروری سامان مہیا کرایا جائے گا جیسا کہ تین دن سے لگاتار جلستر بڑھ رہا ہے ابھی بھی ندیتر بڑھی رہا ہے جلستر بڑھنے کے قارن راجہ پور چھوٹا بگھاڑا کچھ آوازی شیطروں میں پانی پر ویس کر چکا ہے تو وہاں پر ہم لوگ جا رہے ہیں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سبھی لوگ سیلٹر میں چلئے جہاں پر جلستر بڑھ رہنے کی بھوجن کی ساری بے وستائے کی گئی ہے تو اس طرح سے انڈیا رف پریاز میں لگی ہوئی ہے اور کسی بھی پرکار کی لوگوں کی مرد کی ضرورت ہے لوگوں کو باہر جانا ہے یا اور کسی پرکار کی ایمرجنسی ہے تو انڈیا رف رہا دن تدبر ان کے سیوان کیلے لگی ہوئی ہے ابھی لگاتار ہم پریاد جاری ہے تو انڈیا رف رہا ہے